جبان پہ جائبیم ہے گئے کبھی نہیں شرم آتی ہے ان کو ارے مت کو مت کو ہمیں پوسٹنگ اچھی نہیں ملے گی اگر جائبیم کا وہ چارن بھی انہوں نے کیا جیسے میں تو ہر جگہ جب جاتا ہوں تو جو اور سے جائبیم کہتا ہوں ان کے مو سے نہیں نکمتا اب میں ان کے چیرے کی طرف میں دیکھتا ہوں کیوں شرم آئے گی تیرے کوئی نوکری ملی تھی تب تم کوئی شرم نہیں آئی بابا صاحب کے قرارن تم کوئی نوکری ملی تمہارا پریوار آشو آرام میں ہے تب تم کوئی شرم نہیں آئی اور اب تم کوئی شرم آتی ہے جائبیم کہنے کی ارے جائبیم مولا رہا ہے جو اس دیش کو پیارا ہے اور آپ دیکھیں گے نہ کبل مدی پتش میں بلکہ پورے سمجھ اس دیش میں یہ سانسکتک آندولن کے مادیم سے یہ نعرہ ہم جن جن تک پہنچائیں گے گھر گھر تک پہنچائیں گے اور بابا صاحب کا جو شفائی ہے اس کو پیدا کریں آپ کے بیچ میں جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان میں للیت سین للیت سین صاحب ہے یہ بہت بڑے سنگیت کار ہے جب میں نے ان کو کہا کہ ایک للیت جی ایسا کاریکرم ہے اور بابا صاحب کو نمند کرنے والا کاریکرم ہے ان کی چار بجے کی پاس بجے کی فائیٹ ہے لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں رمیت جی میں آپ کے ساتھ میں آنا چاہ رہا دیکھیں آپ نے کیوں کی ساتھ بھی کبھی بہت تھی کہ سیریل کا نام تو سنا ہوگا سنتی ایرانی تھی آپ نے سنا ہے وہ گانا کیوں کی ساتھ بھی کبھی بہت تھی ان کا ہے انہوں نے کیا ہے کسوٹی جندگی کی کہانی گھر گھر کی کم کم نچانی کتنے کتنے اور آج بھی اتنے بڑی اتنے بڑی حیثیت رکھنے والے ایسی سکشیت ہمارے بیچ میں لیل سینجی ان کا کرتل دھونی سے سواگت کیجئے گا منجپر براجمان میرے ساتھ جو آئے ہیں میڈم آتی شرمہ جی میں ان کی خوبی بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے سماج سے برہمان لیکن بابا صاحب کا بیچار جمین کے دماغ میں نے ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ نہیں اس دیش میں گریب لوگوں کے ساتھ میں انیائی ہوا ہے اب وہ جنگلیس ہے پترکار ہے اور آنے والے سمجھے میں دیکھیں گے کہ سمتہ نیائے بندوت پر جو بات کرنے والا بیکتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو جاتی کی بات ہی نہیں کرتے ہوں کہ ابھی ابھی تو شام ہوئی رات ابھی باقی ہے اور فائل ہوئے تو کیا ہوا جان ابھی بات کی یہ راستہ نکل آئے گا لیکن اکلے سے کچھ نہیں ہوتا بابا صاحب اکلے نہیں لڑے ہو ان کے ساتھ میں کون لوگ تھے کہ کیونکہ ہمارے سماج کے لوگ تھے کہ نہیں ان کے ساتھ بابا صاحب کے ساتھ میں برامن سماج کے لوگ بھی تھے وہ بھی اسی تھے مائنورٹی کی لوگ بھی تھے کیونکہ ویچار کی بات ہے اگر ویچار آپ کے پاس میں ہے تو اس ویچار کا فیلاؤ ایک سکارات مقدشہ میں ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ آپ نے گھن سکتے ہیں ذریعہ کیا ہے میں کوئی نیتا نہیں ہوں مجھے نیتا بننا بھی نہیں ہے پولٹیکس میں جانا نہیں ہے لیکن میں ساماج ایک سمتا کی بات کیوں کرتا ہوں کیوں میں نے خود ہوگا ہے یہ بات میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم پیپروں میں آپ پڑھتے ہیں میرا نام پڑھتے ہیں بہت ساری نیوز آتی ہیں بے پر میں کیا ہوا میرے سار بھائی آپ سکشن ہونے کے باوجود بھی جب آپ کو موقع نہیں ملتا کام کرنے کا تو اندر اسنتوش ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی جیبین کا بندہ اور اس کو یہ کی بنچیت کرنے کے کوشش کریں گے تو وہ تو ایسے اٹھے گا آگے اٹھے گا کہ کچھ نہ کچھ پیدا کرتے ہیں اور اسی کی سوچ ہے آٹی ام آٹی ام کرنے کی ضرورت کیا پڑھی تھی ہم کو مکتی داتا کے پت پر ہے چلنا مجھے تو بھی آجا تو بن جائے گا کاروا اس بونڈر اور آندھی کے مجھ بات کر دیکھ لینا یہ موسم بدل جائے گا ہم کو موسم بدلنے کی ضرورت ہے ابھی بادل ہے ہم جانتے ہیں بادل ہے ہم لوگوں کو نیائے نہیں ملتا ہے لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب ہم خود نیائے کریں گے ہم خود نیائے کریں گے اور اس لیے امبر کربادی بیچار کو جتنا پھیلاو آپ کے بچوں کو اس لیچار کو بھیلاو اس کے دیماغ میں گھساؤ امبر کربادی بیچار تو پہلے سے تیار ہو جائے گا مجھے معلوم ہے میں جب کالیج میں تھا مہاراست میں تو سنسکرٹ میرا ایک سبجیکت تھا بیشے تھا اور ہمارے سنسکرٹ کے جو پروفیسر تھے وہ ہم کو ان کے گھر پہ بلایا کرتے تھے اس شام کو آ جائیے آپ وہاں پہ کچھ ویشل سے سمجھ دی چرچہ کریں گے آپ کو کچھ پڑھائیں گے ایک دن ایسے ہم ان کے گھر پہ گئے تھے میرے ساتھ اندھی بیدیار کی بیٹھے تھے اور اندر سے چاہ آئی دیکھئے گا اندر سے چاہ آئی ان کے لیے دوسرا کپ میرے لیے دوسرا کپ میں نے دیکھ لیا اور جب میرے تک وہ کپ آیا میرے سامنے وہ پروفیسر بیٹھے تھے چائے گرم تھی میں نے پی نہیں میں نے ان کے چہرے پہ بھیگ دی اور وہاں سے چلایا یہ باغی پن یہ ریولیشن کا جذبہ بابا ساتھ کے قارن میرے اس میں آیا میں چاہتا ہوں وہ آپ میں آیا اور اس کا بہت اچھا مادیم ہو سکتا ہے سنگیت اس کا بہت اچھا مادیم ہو سکتا ہے اس کا بہت اچھا مادیم ہو سکتا ہے تھوڑا سا بڑا دیجئے تھوڑا سا بڑا دیجئے ہلو یہ فلم آپ لوگ فلم دیکھنے جاتے ہو مندورنجن کا مادیم ہے کس طرح کے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں اور پیشہ کیا ہے اور کس کو مہمہ مانڈیت کیا جاتا ہے اور ہمارے بچے جب فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کے مند میں کونسے سنسکار ہو رہے ہیں کیا ان میں سے کوئی سمتہ کا طاقت اور بیچار آپ تک پہنچ رہا ہے کوئی نیایے کی بات آپ کے ساتھ میں نیایے کی بات ہونا چاہیے ایسا کوئی بیچار پہنچ رہا ہے کوئی بندوتا کی بات کرتا ہے کیا اب آپ ہمارے امول میں سیوگی ہو گئے آشتہ میں یہ کارکم کیوں رکھا اس کا کارن ہے وہ ججبہ ہے اس آشتہ کے دھرتی پر ہمیں دیکھتا ہے آپ میں ججبہ دیکھتا ہے اور ارجون جب میرے پاس میں آئے تھے اور ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ ایسی ایسی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے جو ویچار ہے یا جو بھی کچھ ہے میں میرے لوگوں کی ساتھ میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کو ہم نے کام پہ لگایا آپ نے بھرپور سویوگ کیا تن مندھن سے آپ نے سویوگ کیا یہ کمپنی میرے پتنی کے نام پہ ہے میرے نام پہ نہیں ہے لیکن بیچار میرا ہے طاقت میری ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں طاقت میری کیونکہ بابا صاحب کا بندہ ہو مجھا در نہیں ہے ہم کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے بابا صاحب کا بیچار جنگ جنگ تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں اور آنے والے سمجھ میں آپ نے بھیمہ کورے گاؤ کا نام سنا ہوگا گدر مچا تھا دیش میں بھیمہ کورے گاؤ بھیمہ کورے گاؤ جو مہاراست میں ہے یہ ایسا پڑاو تھا اس دیش میں بھیمہ کورے گاؤ کا جس نے یہ پرو کیا ہے صد کیا کہ انیائے ہونے کے بعد جب اندر سے آدمی جلو اٹھتا ہے اندر وہ طاقت ہونے کے باوجود جب اس کو بنچید کیا جاتا ہے اس کو اپمانید کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ ایسا یود تھا بیٹل اور بھیمہ کورے گاؤ بھیمہ کورے گاؤ کا رنسندرام سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں یہ یودھ لڑا گیا تھا پیشوا جو جاتی وادی طاقتیں تھی وہ پیشوا میں تھی ہمارے جو سینک جو مراتا سامراجہ میں اپنی جان دینے کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار تھے یودھ تو وہ جتاتے تھے لیکن ان کو سممان نہیں ملتا تھا پھر ہوا کیا یہ کچھ کر سکتی ہے موقع دیا گیا انگلوجو کے طرف سے کہ لڑو اب کر دکھاؤ پونہ کی پیشواہی اٹھائیس ہزار کا اتنا بڑا سائن نے وہاں پہ آیا اور وہاں پہ کیول پانسو مہار تھے پانسو مہار پانسو مہاروں نے پیشواہی کو نسطنہ پودھ کر دیا ہرا دیا وہ ججبہ ہم لوگوں میں آج بھی ہے میں راج نیتی کی بات نہیں کرتا ہوں میں سماج کی بات کرتا ہوں آخر کیا ہمارے سماج کو نیائی نہیں ملتا اور اگر نیائی نہیں ملتا تو ہم لوگوں ہم دیسے لوگوں کا کیا کام ہے کہ ہاتھ میں چوریا چوریا پہن کے بیٹھیں گے کیا گھر پہ اکل ہے اکل ہے اکل ہے بابا ساپ نے تیوی اکل ہے ہم نے وہ کتابیں پڑی ہے ایک ایک بات پڑی ہے بابا ساپ نے جو بتائی تھی کیا گھر میں رکھنے کے لیے ہے کیا ہو اس بیچے کو ہمارے لوگوں تک پہنچاؤ اور یہ بیچے فلموں کے مادیم سے ہمارے لوگوں تو ہم پہنچائیں گے دیکھیں گے یہ کیولا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے دیس کے لیے ہے اور ہم بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں آنے والے سمجھ میں آپ دیکھیں گے اب میرا ایک سال بچا ہے نوکری میں میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ میں کم نوکری سے باہر آ جاؤں ایک سال بچا ہے ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گے بیٹل اور بھیما کرے گا اس نام سے بہت بڑی پکچر بننے والے بہت بڑی فلم بننے والی ہے اور آپ کو گرب ہوگا آپ کو گرب ہوگا جب ہم بھی کچھ کم نہیں ہے آپ بڑے ہیں ٹھیک ہیں لیکن ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں ہم برابری چاہتے ہیں برابری ہونا چاہیے جاتیوں کا مریشنی کرن بابا صاحب نے گرنٹ لکھا تھا انہیلیشن آف کاسٹ اس گرنٹ میں بلائی سماج کے بابا صاحب نے جکر کی آپ کو معلوم ہے یہاں پر میرے خیال سے بلائی سماج کے بہت بہت آیت میں لوگ بیٹھے ہیں بابا صاحب ان دور آیا کرتے تھے ہائی کورٹ میں کس لڑنے کے لیے اور بلائی سماج کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیسز لڑے ہیں اور انہوں نے اس کا جکر کیا کہ کیا ہوتا ہے بلائی سماج کے لوگوں کے ساتھ کمزور ورکوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے اور یہ تمام باتوں کو دھیان میں رکھتی انہوں نے جو بھی لکھا اور سچ سچ لکھا اور یہ سچائی جو ہے ہم میں سے ہی کوئی سامنے لاتا ہے اور اچھے طریقے سے لاتا ہے تو آپ تک وہ بات پہنچے گی اور بابا صاحب کیا کہتے تھے میرے دس بھاشن اور یہ گانا برابر ہے یہ بابا صاحب کا ورڈ ہے ہمارے سماج میں ایسے خیل ہوگے جن کے پاس میں کھلا ہے لیکن ان کو اوسر نہیں ملتا ہے ہم چاہتے ان کو اوسر ملے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے پردے پہ آنا چاہتے ہیں انہیں اکٹنگ کا جذبہ ہے ان کو ہم اوسر دے سکتے ہیں اگر آپ میں ہے تو اور اس طرح سے ایک آلٹرنیٹیو کریئر جو ہے نوکری 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 سے کچھ نہیں ہوتا ہے بہر آؤ اس بات سے ساٹھ سال تک نوکری کر کے بیٹھ جاؤں گے کچھ نہیں ہوگا اس سے آپ کے اندر جو ججوہ ہے اس کو باہر نکالو باہر نکالو لیکن اس کے لئے سب سے ضروری کیا ہے شکشہ ایسکیشن ہمارے پڑھتے نہیں موبائل میں بیزی رہیں گے صبح ہو گئے گے موبائل موبائل دیکھیں گے ابھی آج کونسا ویڈیو آیا یا یوٹیوب پہ کیا دکھ رہا ہے ہے فیس بک پہ کیا لکھا ہے میں سیل پہ لے کے کیسے دکھوں گا اس چکر میں ہمارے جو چھات رہے ہیں وہ سکشہ بھول گئے اور اگر آپ نے سکشہ پرابط نہیں کیے نا تو آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا اور اسے سب سے پہلے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ کے بچوں کو اتنا پڑھا ہوں اتنا پڑھا ہوں اتنا پڑھا کہ ان میں وہ چیتنا آجائے کہ بابا صاحب نے ہمارے لئے کیا کیا تھا اور ہم کو کیا کرنا ہے یہ سکشہ کے بغیر سنبھل نہیں ہے یہ بھوتک سکھ جو ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے اوشک ہے وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کی من کی شانتی آپ کو نہیں ملتی ہے آپ کو صحبی مان سے رہنے کا اوسور آپ کو نہیں ملتا ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آج بھی مدیپدش کے کئی گاؤں میں کوئی دھولا یا بھولی پہ چل کے وہاں سے جاتا ہے تو اس کو پرمیشن نہیں ہے آپ جانتے کیوں اس میں ہم بدلاؤں لائیں گے آپ دیکھنا بدلاؤں لائیں گے وہ جتنا ہم گاؤں گاؤں تک ہو چائیں گے رس کے لئے ہم کام کریں گے ارے اس کو عدیکار ہے ہمارا بچہ پڑھا لکھا بڑا ہو گیا ہے گھولی چڑھا ہے اس کو اچھا دی ہے یہ دھرتی کسی کے باپ کی نہیں ہے یہ دیش جو سپکا ہے اور سپکا ساتھ سپکا بھی کازیت نارا لگا ہے ہمیں کوئی بات نہیں اس سے کوئی ہمیں پاک یہ نہیں ہے لیکن سپکے ساتھ نے آئے یہ ہونا چاہیے میں راج نیتک بات نہیں کرتا مجھے کرنے ہی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ ٹھک نہیں ہو رہا ہے آج بھی ہمارے کرمیچاریوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے ان کا پرموشن نہیں ہوتا ان کی ڈی ہو جاتی ہے ان کو تکلیم دی جاتی ہے ان کے ساتھ بھیدباؤ کیا جاتا ہے ترہ ترہ کے ہتکنڈے اپنا کے پریشان کیا جاتا ہے یہ تب ہی رکے گا ساتھی ہوگا جب آپ کے اندر چیتنا آئے گی اور چیتنا ایسی نہیں آتی ہے اکیلے سے نہیں آتی ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سوچو اگر یہاں تک ہم آئے ہیں تو کس کاران آئے ہیں مجھے ایک کھرگون زلے میں تھا میں میری پوسٹنگ کھرگون زلے میں تھی زلہ پنچت کا سیو تھا میں ایک بھلائی سماج کے پریوار کو میں نے سرکاری مدد ان کو ان تک پہنچائی اس پریوار کا بھلا ہو گیا بھلا ہو گیا ان کو نوکری لگ گئی ان کے بچے اچھے سب خوش ہے مجھے کیا بول رہے ہو وہ ماتا جی میرے پاس میں آئی بولے آپ نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہمارا پریوار بڑا خوش ہے بولے آپ تو ہمارے بھولے نات ہو ہو گیا بھولے نات کی بات مت کرو پہلے بابا ساپ کی بات میں تو مٹ جاؤ گے میں بتا رہا ہوں ہاں ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا اس سے صبح شام بابا ساپ کو نمن کرو ان کا سمارن کرو ان کی باتیں سنو ان کی کتابیں پڑھو یار آپ کھیتی میں جائیں گے تو بھی بابا ساپ کی بات کرو سرکاری یوزنا ہے آپ تک جو آتی ہے نا وہ بابا ساپ کی دین ہے اور کسی کے نہیں ہے سبیدان انہوں نے لکھا ہے